اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام مصطفیٰ انگلیش ویڈ ایچی ایم چینل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں گائز لے کر آیا ہوں ایک مزیدار سٹوری ویڈیو کو گائز آخر تک دیکھئے گا جیسے جیسے ویڈیو پسند آئے جو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستوں میں زیادہ ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا سٹوری کے بارے میں گائز تو سٹارٹ کرتے ہیں گائز بینا کوئی بات کیے گائز سٹوری کا جو ٹائٹل ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دن نیو ٹیچر یہ ٹیچر کی اوپر سٹوری ہے استاد کی اوپر سٹوری دن نیو ٹیچر ایک نیا استاد میرا نام جینیفر دیل ہے میرے دوست ہیں کال می جینی مجھے بلاتے ہیں جینی کال می کا مطلب ہوتا ہے بلانا تو میرے دوست مجھے جینی بلاتے ہیں میں سولہ سال کا ہوں میں رہتا ہوں میں باستن کے قریب رہتا ہوں میرا جو ٹاؤن ہے is ہے بیوٹیفل خبصورت ہے اور بہت زیادہ گرین ہے مطلب ہریالی ہے میں یہاں رہتا ہوں کس کے ساتھ میرے والدین کے ساتھ اور میرے جو کتہ ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہوں میں جاتا ہوں سکول at جیفرسن ہائے جیفرسن ہائے سکول کا نام ہے میں وہاں جاتا ہوں and or i want to میں چاہتا ہوں want to مطلب ہوتا ہے چاہنا میں چاہتا ہوں کیا become بننا چاہتا ہوں a journalist ایک journalist جو نیوز وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ بننا چاہتا ہوں in my free time میرے free time مطلب جو میرا وقت ہوتا ہے جس میں میں free ہوتا ہوں کچھ نہیں کرتا i play volleyball میں کھیلتا ہوں volleyball play مطلب کھیلنا and or i listen to listen to use listen use نہیں کرتے listen to i listen to میں سنتا ہوں heavy metal music بہت زیادہ heavy metal music میں سنتا ہوں i want to میں بتانا چاہتا ہوں tell مطلب بتانا want to مطلب چاہنا i want to tell یوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں my story میری story کے بارے میں میری کہانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں it was the first day پہلا دن تھا it was پاس کی بات ہو رہی ہے first day پہلا دن تھا of high school high school کا i was excited میں بہت زیادہ excited تھا excited یہاں پر vocabulary guys کا مطلب ہوتا ہے happiness خوشی یا اپنی feeling کو دکھانا ظاہر کرنا i was excited مطلب میں بہت زیادہ خوش تھا happy تھا میری feelings so happy تھی i already میں پہلے already مطلب پہلے سے new جانتا تھا no کی second form is new i already knew پہلے سے ہی جانتا تھا most of my classmates زیادہ تر جو میرے classmate ہیں ان کو میں پہلے سے ہی جانتا تھا but لیکن i didn't know میں نہیں جانتا تھا my new teachers جو میرے نئے استاد ہیں ان کو میں نہیں جانتا تھا didn't past کی بات کرتا ہے door کا second form is didn't i got up got up کہتا ہے guys اٹھ جانا فورنس آپ کے ان کے بیٹھے ہوئے یا کچھ کر رہے ہیں کہیں بھی فورنس اٹھ جانا تو i got up میں اٹھا ate my breakfast eat کی second form ہے اس کا ملدہ بہت ہے کھانا ate my breakfast میں نے اپنا ناشتہ کیا and went to school اور school چلا گیا وہ کی second form ہے went went to on the street ڈلی کے اندر i met میں ملا meet کی second form met i met میں ملا my friend دوست دانہ سے دانہ سے میں ملا ہر house اس کا جو گھر ہے is near وہ قریب ہے my مطلب میرے قریب ہے and we always اور ہم ہمیشہ always مطلب ہوتا ہے ہمیشہ walk to چل کر جاتے ہیں school walk to school together مطلب ایک ساتھ ہم school چل کر جاتے ہیں next page پر guys move ہوتے ہیں i hope مجھے امید ہے مطلب امید ہونا ٹھیک ہے یا آپ کوئی لگا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ایسا ہی ہو ٹھیک ہے تو i hope مجھے امید ہے یا میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا کیسا our new teachers جو میرے نئے استاد ہیں are man وہ آدمی ہیں یا man اس کو یہ امید ہے and اور i hope مجھے امید ہے they are guys contraction are they are handsome اور وہ handsome ہوں گے دانہ یہ کہا دانہ دانہ loves دانہ پیار کرتی تھی loves کرتی تھی دانہ loves پسند کرتی تھی بات کرنا boys کے بارے میں بات کرنا about کے بارے میں وہ loves کرتی تھی پسند کرنا اسے اچھا لگتا تھا yes ہاں i need something new مجھے ضرورت ہے کچھ نئی چیزوں کی need مطلب ضرورت something مطلب کچھ نیا something new and interesting in my life مجھے ضرورت ہے in my life میری زندگی میں کچھ نیا ہو interesting ہو مزیدار ہو مزیدار کوئی چیز ہونا i on said میں نے جواب دیا we arrive at school ہم پہنچے school پہ arrive پہنچنا arrive پہنچنا ہم school پہنچے and went into اور چلے گئے when مطلب جانا into مطلب میں اور ہم چلے گئے ہماری classroom a young man was inside ایک جو جوان آدمی ہے وہ اندر تھا was مطلب past کی بات reading a young man ایک جوان آدمی was inside اندر تھا اور وہ کیا کہہ رہا ہے جوان آدمی hello boys and girls i am your new science teacher کہہ رہا ہے کہ hello boys and girls لڑکے اور لڑکیوں i am new science teacher میں تمہارا ایک نیا science کا teacher ہوں ایک استاد ہوں my name is mr adams میرا نام mr adams ہے i hope to چاہنا یا امید ہونا مجھے امید ہے i hope to work جو کام ہے well اچھے سے ہوگا with you تمہارے ساتھ this year اس سال مطلب میں امید کرتا ہوں اچھے سے کام کریں گے یہ کا mr adams جو ان کا teacher dana and i dana and i dana اور میں look at mr adams دیکھا ہم نے mr adams look at مطلب دیکھنا look at مطلب دیکھنا ہم نے دیکھا mr adams he was وہ تھے tall and thin tall مطلب لمبا thin مطلب دبلہ وہ لمبے بھی تھے اور دبلے بھی he had blonde hair اس کو پڑھتے ہیں blonde he had blonde hair اس کے blonde hair تھے مطلب یا blonde مطلب ہوتا ہے yellow اور golden بال ہونا اس کے golden بال تھے and brown eyes اور آنکھیں جو تھی اس کی براؤن کلر محرون کلر our eyes matte ہماری آنکھیں ملی love ہو اس کو پتہ oh jennifer اس نے ایسے جواب دیا jennifer i answer میں نے جواب دیا i was a little nervous اور میں تھوڑا nervous تھا past کی بات ہو لئے nervous ملنہ پریشان ہو نا میں تھوڑا بہت پریشان بھی تھا he turned to dana turn to جو لکھا ہے ایک اچھا word turn to اس کو ہم یوں اس کی میننگ ہوگی کہ ہم کسی سے مدد مانگے نا to ask a person for help مدد کے لیے کسی انسان سے یا support کے لیے یا کوئی company سے مدد مانگے تو he turned to dana و dana کی طرف مڑا اور اس نے مدد چاہی and who are you اور پچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا i am dana میں dana ہوں dana gave him a big enthusiastic smile smile مطلب ہوتا ہے ہسنا enthusiastic مطلب ہوتا ہے جوش و جذبے والی ہسی جوتی نا enthusiastic کہتا ہے تو dana gave him a big enthusiastic smile اچھی تو اس نے smile دی at that moment اور اس لمحے the noise of an airplane جو آواز ہے airplane کی ہوا جائے ہوا جاز and دیکھیں جائے use کے ساتھ ووویل کا sound آر ہے airplane تو اس لمحے جو voice ہے شور تھا noise ملضب شور شور ہے ہوا جاز کا attracted our attention انہوں نے attract کیا ہماری attention کو ٹھیک ہے ہماری attention ہے اس کو attract کیا everyone in the class look out of the window everyone مطلب ہر کوئی in the class کے اندر look out انہوں نے look out کیا if phrasal look out اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے اور careful رہنا اس سے محتاط رہنا تو جو class میں تھے سب نے دیکھا window کی طرف کہ کیا رہا رہا ہے but لیکن the sun جو سورج was تھا in front of us ہمارے سامنے in front of ہمارے سامنے as ہمارے it bothered it bothered it bothered our eyes اور اس نے پریشان کیا ہماری آنکھوں کو بودر مطلب پریشان کرنا we turn away یہ ہمارا phrasal word we turn away turn away کا مطلب ہوتا ہے کہ move کرنا اپنے face کو کہیں آپ کوئی چیز دیکھ رہے تو فورا مہا سے چہرہ ٹھا لینا تو we turn away from the ہم نے چہرہ اٹھا لیا کہا سے window from the window سے خٹکی سے except mr. adams mr. adams کے ilاوہ except مطلب کے ilاوہ mr. adams he was at the window and was looking directly at the sun he was وہ تھے جو adams جو تھے window پر تھے and اور was looking اور وہ دیکھ رہے تھے directly at the sun کو دیکھ رہے تھے the sun سورج ہے the sun سورج ہے didn't irritate this eyes اس کی آنکھ کو اس نے اس نے کیا کیا سورج نے didn't irritate پریشان نہیں کیا ان کی آنکھ کو ٹھیک ہے جی یہ exclamation مارک جی i thought میں نے سوچا how can کیسے کر سکتے ہیں مطلب کیا look at دیکھ نا تو کیسے دیکھ سکتے ہیں it is like that اس طرح سے اللہ وہ اس طرح سے کیسے دیکھ سکتے مطلب سورج کو دیکھ رہت تھے اور آنکھوں میں ان کو کچھ نہیں ہو رہا تھا irritate بھی نہیں ہو رہا تھا the airplane جو ہو گزرا وہاں سے پاسٹ کی بات کر وہ وہاں سے گزرا ہو ائی جاز and the lesson continue اور جو سبق ہے وہ continue another man another کے ساتھ ہم singular noun use another man جو ایک آدمی ہے ایک اور آدمی another مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ یا مزید ایڈیشنل ایک اور آدمی walk in چل کر آیا walking چل کر آنا this one یہ جو تھا head اس کے black hair possession کے بات رہی head اس کے کالے بال تھے and green eyes اور green آکھے تھی his nose was small اس کا ناک تھا was nose ملضب ناک and چھوٹا تھا small چھوٹا and pointed 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 guys یہ adjective is پتلی اور ناکی لی ناک ہونا اور سکڑی ہوئی پوائنٹ سے اس کو ڈیفائن کیا ہی ہے اس کی ایسی ناک تھی pointed اس کی تھی he had ملضب ملضب پردیشن ٹھیک he had اس کی جو چیگ بونس تھی وہ strangely عجیب سی تھی strangely عجیب سی چیگ بونس ملضب جو ہماری گال ہے اس اوپر کی ہڈی ہوتی نا اس سے کہتا what a weird looking teacher I said to Dana میں نے Dana سے کہا I said to weird کہتا ہے کہ کس طرح عجیب سی teacher ہے دکھنے میں wow you are right ہاں تم ٹھیک کہتے ہو she exclaimed کہ اس نے مانا the teacher جو استاد ہے didn't smile وہ نہیں ہسا and spoke coldly to the class اور اس نے class میں کہا وہ ہسا بھی نہیں اور اس نے coldly class میں کہا coldly جو ہے ہمارا ad word ہے اس طرح سے کہا جس میں کوئی emotions نہیں تھے کوئی feelings نہیں تھی unfriendly طریقے مطلب سامنے کوئی friend نہیں اس طرح اس نے کہا spoke coldly to the class class اس طرح سے کہا اور ہسا بھی نہیں didn't smile I am your English teacher اس نے ایسے کہا کہ I am your English teacher میں تمہارا انگلیس کا استاد ہوں I want you مطلب کوئی چیز چاہنا کسی سے تو I want you میں تم سے چاہتا ہوں to be کہ ہو na on your best behavior ایک اچھا behavior تم سے چاہتا ہوں this year اس سال behavior ایک اچھا اخلاق ہو ہونا چاہتا ہوں تم سے ٹھیک ہے the lesson can begin اور جو سبق ہے وہ start ہو گیا and remember اور یاد رکھو no talking بات نہیں کرنی اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اچھا behavior چاہتا ہوں اور یاد رکھو کہ کوئی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہوں in the class ہر کوئی class میں was evidently shocked انہیں shocked ہوا evidently evidently adverb ہمارا اس کی meaning ہے obviously clearly evidently ایک تو evidently shocked ہوئے کلاس میں سب لوگ مطلب کوئی چیز آسانی سے دیکھ کر سمجھ آجائنا evidently اس کا مطلب تو سب دیکھ کر سمجھ ہو گئے بٹ لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا anything کچھ بھی نہیں کہا another student ایک اور جو مزید طالب علیم ہے student تھا اسٹیو اس کا نام تھا raise his hand اس نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا what اور اس نے کہا کیا ask the new teacher in his cold voice اس نے بھی cold voice میں teacher سے کہا کیا اس نے پوچھا excuse me but لیکن what's your name لیکن تمہارا نام کیا ہے excuse me but لیکن تمہارا نام کیا ہے اس نے پوچھا استاد نے اس سے پوچھا mr stone اس نے بولا mr stone he answer اس نے جواب دیا i then notice پھر میں notice کیا notice مطلب کچھ چیز کو دیکھنا اور دیکھ consciously مطلب mind میں چیز بار بار دیکھنے سے دیکھتا notice کرتا ہے i then notice پھر میں notice کیا past کی بات ہو that his voice اس کی آواز کو wasn't was not کی جگہ wasn't contraction جو نہیں تھی کیا نہیں تھی just cold صرف cold نہیں تھی it was پھر کیا تھی it was مطلب یہ تھی metallic اس کو metallic پڑھتا ہے metallic and monotonous اس کی جو آواز ہے وہ metallic اور monotonous تھی monotonous مطلب ہوتا ہے کوئی چیز boring مطلب کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی ہے ایک چیز مسلسل چل لی ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں آ رہی ہے تو اس کی ایسی دھاتی لی آواز metallic مطلب کوئی دھات والی اور اس طریقے سے کوئی boring والی آواز تھی دانا look at دانا نے دیکھا look at me with disappointment ایک مایوسی کی جو آئی بیروز ہیں اس نے اس کو raise کیا اٹھایا what's his اور اس نے کیا کہا what's his problem یہ مسئلہ کیا ہے she mouth mouth کی second form ہے mouth ڈی لگاوا ہے اس کے ساتھ مطلب اپنے جو مو ہے اس کو کھول کر بولنا کھول کر اس نے کیا بولا what's his problem مسئلہ کیا ہے the lesson جو سبق ہے proceed second form process کی سبق ہے جاری تھا چل رہا تھا mr stone read a poem read second form read spelling same read پڑھتے mr stone نے poem read کیا مطلب پڑھا from سے our english teacher جو ہماری english literature کی book ہے our english literature book اس سے stone نے poem کو پڑھا his voice اس کی جو آواز ہے was weird وہ weird تھی very weird بہت unusual unfriendly آواز تھی اس کی بہت زیادہ it had اس میں نہیں تھا no emotion اس میں کوئی emotion کچھ بھی نہیں تھا کوئی احساز نہیں تھا اس کی آواز میں it was یہ تھی almost تقریباً almost مدلہ ہوتا ہے تقریباً یہ robotic style تھا اس کا نا لب کوئی اچھی سے آواز نہیں تھی robot کی طرح وہ پڑے جا رہت ہے اسے تو یہاں پر یہ sentence ہی ہوئے someone کسی نے someone کسی یا کوئی کسی نے touch می مجھے touch کیا مدلہ مجھے چھوہا مدلہ isn't he horrible اور اس نے کیا کہا دانہ نے isn't he کیا یہ horrible نہیں ہے مدلہ خوفناک کیا یہ خوفناک نہیں ہے دانہ نے کہا she whisper whisper کی second form ed لگاوا whispered she whispered isn't he horrible اس نے کہا کیا یہ خوفناک نہیں ہے اور اس نے whisper کیا یہ ہمارا verb ہے مدلہ بولنا whisper کا مدلہ بولنا کہ آپ جو قریب ہے وہ سن سکے دھیمی سی سانس میں بولنا اس نے اس طریقے سے بولا i nodded میں نے گردن ہلائی nodded مدلہ اپنے face کو ہلانا اپن نیچے کی طرف the other teachers دوسرے استاد we met جس سے ہم ملے تھے meet کے second form met that morning close is relative close that morning اس آرٹس کے وہ teacher تھے and اور mrs ching اور mrs ching تھے who taught teach کی second form taught اس کا ملے پڑھانا who taught جس نے ہمیں میت پڑھائی تھی both seemed seemed کی second form seemed ملے appearance ظاہر ہونے کی چیز کی ٹھیک ہے both seemed دونوں لگ رہے تھے یا دونوں کی appearance کی ظاہر ہو رہی تھی نائس ملے دونوں اچھے لگ رہے تھے miss smith جو miss smith ہے in particular in particular ہمارا phrase skin meaning ہوتی specially خاص طور پہ جو miss smith ہے وہ خاص طور پہ was a very ایک بہت اچھے cheerful person ملے ایک خوش اخلاق cheerful person ایک خوش مزاج انسان تھے جو miss smith تو guys یہاں پر ہم story کو آئین کرتے ہیں اور یہ آج کی ہماری story تھی اس میں بہت ساری آپ لوگ نے vocabulary سکھی ہے اس کو نانڈ ڈاؤن کر لیں ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور story کو سمجھیں بار بار دیکھیں اس کی vocabulary کے list بنائیں اور guys ویڈیو کو دوستوں میں زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو آپ کے دوست ہیں زیادہ ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے انگیش کو سیکھ سکیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پومنٹس کر کے مجھے ویڈیو کے بارے میں بتائیں ملتے ہیں guys انشاءاللہ ایک اور اچھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کہ اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں